بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایک نئے ٹوپک پر ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر آمر لیاقت کے بارے میں دس ایسے حقائق جن کو جاننا آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے آمر لیاقت بغیر کسی شک کے پاکستان کے مقبول ترین ٹی وی سلیبرٹی میں سے ایک ہے شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو آمر لیاقت کے نام سے واقف نہ ہو جیو ٹی وی پر مسلسل چودہ گھنٹے براہ راست نشریات سمیت متعدد کارڈز ان کے نام ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون اسلامی سکالر کا خود دعویٰ کرنے والے لیبل کی وجہ سے ان پر بڑے پیمانے پر تنقید کی جاتی ہے مختلف ٹی وی میزبانوں اور مذہبی شخصیات نے فوراں کہہ دیا تھا کہ آمر لیاقت کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تاہم آمر لیاقت کا اصدار تھا کہ وہ اسلامی سکالر کہلوائیں فیکٹ نمبر دو آپ کو یہ حیران کر دے گا لیکن وہ درحقیقت دوہزار دو سے دوہزار ساتھ تک کے درمیان وزیر مذہبی امور کے طور پر قوم کی خدمت کر چکے ہیں وہ دوہزار دو میں بھی سندھ کی ایک مقبول سیاسی جماعت ایم کیو ایم کے ٹکٹ پر ایم این اے منتخیب ہوئے تھے فیکٹ نمبر تین ان کا ایم کیو ایم سے گہرہ تعلق تھا ان کے والد بھی اس سیاسی جماعت کے اہم ارکان میں سے تھے انہیں دوہزار آٹھ میں ایم کیو ایم سے نکال دیا گیا تھا تاہم یہ بات بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی کہ وہ اب بھی خفیہ طور پر ایم کیو ایم کے کام کر رہے ہیں فیکٹ نمبر چار وہ اسلامی سکولر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ملک کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے تفریحی چینل جیو ٹی وی کے صدر تھے جو گانوں سے لے کر فلموں تک ہر طرح کی تفریح کی نمائش کیا کرتے تھے فیکٹ نمبر پانچ عمر لیاقت کے پاس چالیس سے زیادہ لوگوں کی ایک مارکٹنگ ٹیم ہے جو عمر لیاقت کے ہر مارکٹنگ کے پہلو کو سنبالتی ہے پرنٹ میڈیا مارکٹنگ سے لے کر دیجیٹل مارکٹنگ تک اس کے سوشل میڈیا پروفائلز کو منظم کرنے تک کے کام سر انجام دیتی ہے عمر لیاقت ہمیشہ پاکستان کے مشہور اخبارات کے صفحہ اول پر رہتے تھے فیکٹ نمبر سکس عمر لیاقت اسلامی سکولر کے نام سے کم اور اپنے تفریح سٹنٹ کے لیے زیادہ جانے جاتے تھے ان کا ہر شو پبلیس سٹنٹ اور بعض اوقات پریشان کون لیکن تفریحی کھیلوں کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں وہ بھی اپنے شوز میں اس طرح کے سٹنٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی میمز بھی کافی زیادہ بن چکی ہیں جو لوگ مزائیہ طور پر استعمال کرتے ہیں فیکٹ نمبر سات مختلف میڈیا ہاؤسز نے ثابت بھی کیا تھا کہ عمر لیاقت کی بیچلر کی ڈگری کے ساتھ ساتھ پی ایش ڈی کی ڈگری بھی مکمل طور پر جالی ہے آپ مختلف مستند نیوز سائٹس پر اس موضوع پر مزید پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے ایک دن کے اندر کراچی کی یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری کیسے حاصل کی اور اس نے جالی آن لین یونیورسٹی سے پی ایش ڈی کی ڈگری کیسے خریدی فیکٹ نمبر ایٹ عمر لیاقت نام پر فیشن برینڈ بھی چلائے جاتے ہیں عمر لیاقت کی آنچل گل، احمد لون اور ملک کے دیگر معروف لون اور خواتین کے ملبوسات کے برینڈز کی طرح پاکستان کا پریمیم لون برینڈ بننے کے راستے پر ہیں فیکٹ نمبر نائن عمر لیاقت، سکالر، ٹی وی میزبان، ناتفان اور پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے اداکار بھی تھے اس وقت ایک فلمی پروڈیکٹ پر کام بھی کر رہے تھے جس کی ہدایت لالی ووڈ ڈائریکٹر سید نور کر رہے تھے فیکٹ نمبر دس عمر لیاقت کو مسلسل تیسری بار پانچ سو باہ اثر مسلم شخصیت کی فرس میں شامل کیا گیا تھا دنیا کے معروف تحقیقی تنظم رائل اسلامی سٹریٹیجک سٹریڈیز سینٹرز نے انہیں اپنی فرس میں شامل کیا تھا تو ناظرین یہ تھے عمر لیاقت کے بارے میں دس ایسے حقائق جن کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری تھا آپ کو یہ فیکٹ جان کر کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ